سبسکرائبر بھی میری لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹاسک بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے بھائی جان میں نے دوبارہ سرے کروایا ہے نیل کر دیا گیا ہے جی آپ کا پی ایمٹی سکور ہائی ہو گیا ہو گیا تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ نیل کر دیا گیا ہو گا جی محمد افضال بھائی کیسے یہ ٹھیک ہے اس خوش میں پارٹی ہو دو جی پارٹی حاضر ہے بھائی جان پارٹی حاضر ہے آپ کی خدمت میں بندہ حاضر ہے سر ہمیں ہمارے بھی آپ پائیں اچھا جی سلطان وسیم صاحب 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 ہمت کارڈ کب ملے گا حیمت کاڈ ک Так بھائی جان نگے بان کارڈ ہے ایک ہمت پرزب پروگرام ہے وہ کس پروگرام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں سر سر میں بن Martine رہا ہوں ہم میں اپنی وائف کا آئی ڈی کارڈ بغیرہ سینڈ کرتا ہوں آپ کو تو ہمیں بھی بتا جی اگر آپ نے ابھی تک سروے نہیں کروایا تو پھر آپ کو آئی ڈی کارڈ سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے سروے کروا لیا ہے تو آپ خود بھی اکاسی کرتر پورٹل پر چیک کر سکتے ہیں یا ان کے جو ہیلپ لائن نمبر ہے اس پہ آپ کارل کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں اپنا سٹیٹ ٹھیک ہے آپ نے ان کو اپنا نام بتانا ہے اپنی کرنا ہم بتانا اور وہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ معلومات کرنا لینا چاہتے تو پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم اپنے کارڈ کا جو سٹیٹس وہ چیک کروانا چاہتے ہیں ہم نے سروے کروایا دوبارہ کیا اگلی کیس آنے والی وہ ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی ایک ہی پال میں وہ آپ کو بتا دے گی کہ نیچ سے آپ کی آئے گی اور آپ کو نیل کر دیا گیا ہے کے پی کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کریں جی کے پی کے والے ہمارے بھائی ہیں سب سے زیادہ چاہتا بھی میں کے پی کے والوں کو اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے تو کے پی کے میں ابھی تک کوئی ایسی نئی سکیم نئی سٹارٹ ہوئی جیسے ہی کوئی نئی سکیم سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو اگاہ کروں گا ابھی تک وہ دھرنوں کو چکروں میں جیسے ہی حکومت آبنا ورک شروع کرے گی تو کچھ نے کچھ پروگرام جو ہے وہ غریبوں کے لیے سٹارٹ کرے گی کے پی کے میں جب سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے لازمی آپ کو میں بتاؤں گا فراز احمد بھائی سر یہ کوئی پیسے مل رہے ہیں تھیک اور اب سروے کے بعد ان کے پی ایمٹی سکوٹ پینتیس ہو گیا ہے کیا ان کو یہ قسط ملے گی نہیں ملے گی جن کا پی ایمٹی سکوٹ آ ڈینمک میں بڑھ چکا ہے ان کو اب پیسے نہیں ملے گے نگان کا اچھا نگے بان کارڈ اچھا سلطانی بھائی نگے بان کارڈ جیسے ہی سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا ابھی تک پروسس میں ہے تو فراز احمد بھائی اگر ان کا پی ایمٹی سکوٹ پینتیس ہو گیا ہے تو ان کی کسی سسٹر کو پیسے ملتے ہیں یا ان کی کوئی فیملی میں کوئی کسی بھی کو پیسے ملتے ہیں تو ان کو لے کر جائیں ساتھ اور ایک ساتھ دوبارہ روسٹر اپ ڈیٹ کروائیں ان کو کہیں کہ ہم جو ہے وہ اس پروگرام میں نیل ہو چکے ہیں ہمارا روسٹر اپ ڈیٹ کر دیں یہ ان کی سسٹر اس کو پیسے ملتے ہیں وہ ایک ہی خاندان کر دے گا آپ کی وائف کو سربراہ کر دے گا اس کے بعد نیا سرویج جیسے ہی ہوگا تو آپ کو دوبارہ اس پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا جی سر نیو اندراج کروایا ہے وہ جہان پرتال میں ہے جی وہ آپ بالکل فیل اہل ہے قاسم بھائی جو ایب تیشام قاسم بھائی آپ جو ہے وہ اس پروگرام میں اہل ہیں اگر آپ نے نیو سرویج کروایا ہے تو پھر آپ اس پروگرام میں اہل ہو چکے ہیں تو اس لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جیسے ہی جون والی کس سٹارٹ ہوتی تو آپ اس میں شامل ہیں یہ گرنٹیڈ میری بات ہے اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ نے ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے ان سے پوچھ لینا ہے کہ ہم نے ابھی نیو سرویج کروایا کہ آپ احساس کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں تو وہ آپ کو بالکل بتائیں گے کہ آپ احساس کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں اور آپ کی جو نیکس پیمٹ ہے وہ جون کے جون میں آگی بجٹ کے بعد اچھا جی اور اس کے بعد سرنظور بی ایس پی سرویج کروایا سکتے ہیں جی جی محضور بھی بی ایس پی سرویج کروا سکتے ہیں بھائی ان کے لیے تو اور بھی کافی یار انہوں نے سوریات رکھی ہوئی ہیں آپ بیت المال سے بھی اپنا پیسہ حاصل کر سکتے ہیں سوشل ولفئر کے جو دفاتریں آپ کے علاقے میں وہاں سے بھی آپ جو ہے وہ پیسہ حاصل کر سکتے وہاں سے بھی آپ اپنا ایڈی کارڈ بنوا سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو ایک کارڈ ملے گا سوشل ولفئر کا اس پہ بھی آپ کو پیسے ملیں گے اور بھی یار کافی طریقے ہیں ٹھیک ہے پیسے حاصل کرنے کے آہ اس کے بعد کافی ولفئر کام کر رہی ہیں جو آہ مزور لوگ ہوتے ان کی خدمت کے لیے تو آپ تو کافی جگہوں پہ اپنا جو ایڈ کروا سکتے ہیں عمر خان بھائی جواب دے دیں کہ ہم نے بھی سوال کیا ہے کہ بچے ہمارے اسی سکول میں ایڈ ہیں اور سکول بھی لگتار جا رہے ہیں پھر تو اگر عمر بھائی آپ کے بچے سکول بھی لگتار جا رہے ہیں اور آپ کے ایک ہی سکول میں بچے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ پرچی ایڈ کروانے کی ضرور نہیں ہے ان کی پیمنٹ آپ کو مل جائے گی لیکن آپ فیٹ کریں جو مئی میں سٹارٹ ہو رہی ہے پیمنٹ بچوں کی تو اس میں انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہیں وہ شامل ہوں گے ہیلپ لائن نمبر دو سار جی شکاوت بھائی ہیلپ لائن نمبر نوٹ کر لیں جن خواتین یا جن افراد نے ابھی تک ہیلپ لائن نمبر ایڈ نہیں کیا میں لکھا رہا ہوں آپ لکھ لیں اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس میں ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی پینسل وغیرہ ہے یا کاغذ وغیرہ پڑا ہے نہیں پڑا تو لے لیں جلدی جلدی میں آپ کو ہیلپ لائن نمبر لکھا رہا ہوں اس پہ آپ کو کافی جو ہے وہ معلومات ملے گی وہ نمبر آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے جی نمبر لکھ رہے ہیں 08 00